بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو سیشن ہے کورویٹ کی طرف سے سب کے ساتھ جو ہے وہ اس فریلانسنگ کے اوپر ہے جس میں آج ہم فریلانسنگ کے ایک پریڈ فارم کو ڈسکس کریں گے جس کا نام فائیور ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم فریلانسنگ کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ایکچول میں فریلانسنگ ہے کیا اور کس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو فریلانسنگ کا آئیڈیا نہیں ہے اور بہت سی کمیونٹی ایسی بھی ہوگی جو اوریڈی سے ورک کر رہی ہے تو سب کے کوئیسٹنز کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے تو جن کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ فریلانسنگ ہوتی کیا ہے سب سے پہلے ان سے ہم سٹارٹ کریں گے تو اس لیے تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا جو لوگ جانتے ہیں فریلانسنگ کے بارے میں تو میں بھی کہ وہ تھوڑا سا سٹارٹنگ کے جو چیزیں ہیں ان کے لیے وہی ہو جو وہ پہلے سے پڑھ چکے ہیں یا جانتے ہیں پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہے گا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں فریلانسنگ کی کہ فریلانسنگ کیا ہے تو اس پر جانے سے بھی پہلے سب سے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈیکشن کروا دوں کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے what is my experience تو آپ لوگ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا انٹریکشن ہو جائے گا تو جناب سے پہلے میں اگر اپنا طرف کرواتا چلوں تو میں ہی نیمیستا ہے رشید آئی ایم اگرافک ڈزائنر ورڈپریس ڈزائنر ملٹیپل فریلانسر پلیٹ فارم جو ہیں ان پر ورکنگ کر رہا ہوں فریلانسنگ کر رہا ہوں پاس سیون ایر سے میں اور فائیور ڈاٹ کام پر لازت تری ایر سے میں کام کر رہا ہوں اینڈ آئی ارن سم اماؤنٹ پرام فائیور آلسو شیئر ویڈیو مائی پور فائل اور مائی کورس کیلی ایز ای گرافک ڈزائنر اینڈ مائی سیکنڈ جو سکل ہے وہ ورڈپریس ڈزائنر کی ہے میں نے جب سٹارڈ کیا سب سے پہلے تو ایز ای گرافک ڈزائنر ہی سٹارٹ لیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے ایک سکل اور ایڈ کیا جو کے ورڈپریس جو ہے اس کو میں نے سٹارٹ کیا ساتھ میں اور ایڈ کیا اپنے سکل میں اور اس ٹائم پر اگر میں اپنا بتاؤں تو میں ایز ای فریلانسر کام کر رہا ہوں ملٹیپل پلیٹ فارمز پر ایز ای گرافک ڈزائنر اور فریلانسنگ کا ٹرینر بھی ہوں کورویٹ سسٹم فیصلہ باد میں تو یہ تھوڑا سا آورویو ہے میرا اپنا جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تو انشاءاللہ ایڈ دی اینڈ میں اپنی پور فائل اینڈ پور فائلیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا تو ٹائمز آیا کیے بغیر سر ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سیشن کو فیصل صاحب کائنڈلی آپ اپنی ہینڈ فری چیک کر لیں یا ہیڈ فون اگر آواز نہیں آ رہی سر وٹ وی ویل کور ٹوڈے آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم کن کن چیزوں کو جو ہے وہ کور کریں گے تو آج کے سیشن میں ہم نے چار جو ہے مین قویسٹنز رکھے ہیں سب سے پہلے وٹ از فری لانسنگ فری لانسنگ کیا ہے سیکنڈلی چیز وائے فری لانس فری لانس ہی کیوں وٹ فری لانسرز ڈو فری لانسرز جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں ان فری لانسنگ پلیٹ فارمز یہ چار قویسٹنز ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے جو کہ سٹارٹرز کے لیے نیو کامرز کے لیے بیسکس ہوتے ہیں کہ ان میں یہ چار قویسٹنز سب سے پہلے پوچھے جاتے ہیں سر فری لانسنگ کیا ہے ہم نہیں جانتے ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں سیکنڈلی چیز ہم فری لانسنگ ہی کیوں کریں سر فری لانسرز کام کیا کرتے ہیں سر فری لانسرز کو جو ہے وہ کام کہاں سے ملتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ بیسک قویسٹنز ہیں جن کو آج کے سیشن میں ہم کلیئر کریں گے تو خوپ سوک کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ ایک سیشن ملے گا سر سب سے پہلے کہ وٹ مین بائی فری لانسنگ تو ایک چیز سمجھ لیں کہ فری لانسنگ کا جو ورڈ ہے اس چیز کو بہت سارے لوگوں نے ڈسکرائب بھی کیا ہوا ہے سر سیلف ایمپلوئیڈ ہے آپ اپنے بوس خود ہیں آپ ون مین آرمی شو ہیں ٹھیک ہے جیسے انٹرپینورشپ ہے یہ سولو پینورشپ ہے ٹھیک ہے کوئی ٹائم کی بانڈری نہیں ہے بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں بالکل صحیح ہے سمپل سی چیز ہے کہ سر آپ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ اپنے بوس خود ہیں تو وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے اور کسی حد تک صحیح نہیں بھی ہے آپ ایز سنگل مین کام کرتے ہیں جس کو آپ اگر تھوڑا سا ایکٹیو بلی جو ہے وہ ڈن کریں تو آپ ایز ایجنسی بھی اس چیز کو جو ہے وہ ڈن کر سکتے ہیں اور ایز ایجنسی بھی لے کے جا سکتے ہیں تو سولو پینورشپ ہے جی اور سیلف پینور سیلف ایمپلوئیڈ ہے ٹھیک ہے دیٹ مین فریلانسنگ اب فریلانسنگ میں ٹائپس ہیں ٹھیک ہے بیسکلی قویسنز کے آتا ہے کہ سر فریلانسنگ ڈیجیٹل ورڈ میں ہی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب فریلانسنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو چیز ہمارے مائنڈ میں کلک کرتی ہے وہ چیز ایک ہی ہے کہ سر انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے آن لائن ورکنگ کریں گے تو فریلانسنگ تو یہ کنسپ جو ہے یہ کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن بلکل پرفیکٹ نہیں آئیے فریلانسنگ آپ فیزیکل بھی کر سکتے ہیں انڈ ڈیجیٹل بھی کر سکتے ہیں دونوں جو ہے آپ کے مڈیول جو ہے وہ فریلانسنگ میں موجود ہوتے ہیں اب جو لفظ میں نے بولا کہ فیزیکل انڈ ڈیجیٹل ٹھیک ہے اس میں فرق کیا ہے اس چیز کو سمجھ لیں ڈیجیٹل تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو ہم یوز کریں گے ڈیفرن پلیٹ فارمز کو یوز کریں گے سوشل میڈیا کو یوز کریں گے اور ہم آن لائن ورکنگ کریں گے that mean this one is called ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ڈیجیٹل فریلانسنگ بٹ فیزیکل فریلانسنگ کیا ہے تو فیزیکل فریلانسنگ میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ فیزیکل فریلانسنگ کیا ہے تو ایک چیز آپ لوگوں نے سب سے پہلے دیکھی ہو بھی یونیورسٹیز میں جو سٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے ہیں پاس آٹ ہو چکے ہیں یا ایڈمیشنز لیا ہے اپنی ایڈوکیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے پاس کچھ ویسٹنگ فیکالٹی ہوتی ہے کچھ ٹیچرز کچھ ٹرینرز کچھ پروفیسرز لیکچر آرز ایسے ہوتے ہیں جو ویسٹنگ فیکالٹی کے طور پر آپ لوگوں کو نالچ ڈیلیور کر رہے ہیں ڈی آر ڈا فریلانسرز فریلانسنگ کی ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سروسرز کو سیل آؤڈ کرتے ہو ٹھیک ہے ویڈ آؤٹ اینی باؤنری ویڈ آؤٹ اینی سپیسفک کامپنی ڈیٹ مین کہ میرے پاس ایک سروسرز ہے میں وہ ڈیفرنٹ کامپنیز کو ایٹا ٹائم سیل آؤڈ کر سکتا ہوں تو ویسٹنگ فیکالٹی جو ہے آپ کی وہ آپ کے فیزیکل فریلانسرز ہیں سیکنڈ اگر میں ایک اور آپ کو ایکزیمپلز دوں آپ کوئی بھی سکل پرسن ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ایک سکل ہے لیکن آپ کسی ایک سپیسفک کامپنی کے ساتھ یا آفیس کے ساتھ کام نہیں کر رہے بلکہ آپ صرف ٹاسک بیس کام لیتے اور اس کو ڈن کر کے جو ہے وہ دے دیتے ہو ٹھیک ہے تو ڈیٹ مین کہ آپ فیزیکل فریلانسنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے یہ جو چیز کہلاتی ہے یہ آپ کی فیزیکل فریلانسنگ میں آتی ہے ٹھیک ہے digital freelancing میں جو ہے وہ ہم different platforms کو use کرتے ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے session کا حصہ بھی ہے جو آپ لوگوں کو بتایا بھی جائے گا ٹھیک ہے اب secondly questions کی طرف آتے ہیں question کی طرف why freelance پہلا ہمارا question تھا what is freelancing ٹھیک ہے اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ self employed ہیں آپ nine to five job نہیں کر رہے ٹھیک ہے secondly جیز ہم نے freelancing کی types دیکھی ہیں digital and physical freelancing ٹھیک ہے تو freelancing کی types بھی آپ کو میں نے share کی کہ physical freelancers کون سے ہوتے ہیں and digital freelancers کون سے ہوتے ہیں next question ہے ہمارا why freelance کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ freelance کو ہی کیوں جو ہے وہ promote کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیوں support کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اس time پر جو اگر آپ بات کریں economy کی تو economy کو اس وقت جو ہے freelancers زیادہ ضرورت ہے because اگر اس کو میں تھوڑا سا اردو language میں describe کروں تو ہم کہتے ہیں کہ سر ہم degree لے کے نکلے university سے ہمیں job نہیں ملی that means کہ ہمارے job کی کمی کی وجہ سے زیادہ لوگ freelancers promote ہو رہے ہیں ٹھیک ہے that means ایک جو ہے وہ gap ہے آپ کا industry میں ٹھیک ہے تو اس gap کو جو fill کر رہے ہیں وہ freelancers fill کر رہے ہیں اور اس اگر freelancing gap کو fill کرنے میں اگر as a bridge as a hub اگر ہم دیکھے جائے تو technology as a hub as a bridging work ہم کر رہی ہے کہ ہم internet کو use کر رہے ہیں other technologies کو cellular technologies کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے and ہم اپنی services and اپنی skills جو ہے وہ اپنی sellout کر کے earning کر رہے ہیں that means کہ ایک flexible ira ہے جس میں آپ technology کو use کرتے ہوئے اپنے job gap کو جو ہے اس کو آپ working gap کو جو ہے وہ fill کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیس secondly چیز ایک skillful person جو ہے وہ nine to five or degree based job کرنے کے بجائے وہ سمجھتا ہے کہ سر میں skill base اگر کام کروں گا تو that means کہ میرے grow کرنے کے chances زیادہ ہے جیسے کہ میں نے اپنا start میں آپ کو intro دیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے as a graphic designer جو ہے وہ کام start کیا then after that جب میرا اس میں مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہے مجھے اس کام میں ماشاءاللہ ہاتھ میرا صاف ہو گیا ہے مجھے experience hands-on ہو گیا تو then میں نے ایک new skill جو ہے وہ add گیا اپنے ساتھ wordpress designing تھا ٹھیک ہے تو freelancers جو ہے time to time اپنی skill کو boost کر سکتا ہے new skills add کر سکتا ہے that mean کہ اس کے پاس working opportunities جو ہے وہ multiples آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ freelancing کو promote کر رہے ہوتے ہیں third one ہمارا question تھا second one ہی کہ why freelance freelancing کرنے کی کچھ most common reasons ہیں جس میں سب سے پہلی reason تو work remotely آپ گھر بیٹھ کے اپنے hostel میں بیٹھ کے آپ college میں in any space ٹھیک ہے آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوتی کہ مجھے office جانا ہے مجھے کوئی time schedule جو ہے اس کو manage کرنا ہاں آپ اپنے کام کے حساب سے اپنے times کو خود manage کر رہے ہوتے ہیں secondly چیز more purposeful آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا skill ہوتا ہے آپ اس پر dedicate کام کر رہے ہوتے ہیں more capacity of work آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو capacity of work ہے میرا suppose that میرے پاس one day میں 10 orders ہیں تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سر میں اس سے زیادہ orders done کر سکتا ہوں تو آپ more orders جو ہے وہ get کر سکتے ہیں اور more work جو ہے اس کو done کر سکتے ہے ٹھیک ہے آپ اپنے capacity of work کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں آپ اپنی professional destiny کو خود control کر سکتے ہیں آپ اپنے development جو ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں دونوں چیزوں کو describe کر دوں professional destiny کیا ہوتی ہے سر آپ ایک job کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے job start کیا that means اگر وہ 10 11 12 scale سے ہے ٹھیک ہے at the end ایک time آئے گا جب آپ کو retired ہونا پڑے گا ٹھیک ہے that means کہ آپ کی destiny جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس کام سے retired نہیں ہونا مجھے more grow کرنا ہے تو ایسا کوئی بھی کام job پر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جبکہ as a freelancers آپ جب تک مرضی کام کرے ایسے لوگ بھی ہیں جو 60 plus سے اس میں جا کے بھی freelancing کر رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 18 سے بھی ابھی below ہوتے ہیں کچھ students metric کے بعد intermediate کے بعد فوراں اپنا carrier as a freelancer start کر دیتے ہیں تو professional destiny آپ کے اپنے control میں ہوتی ہے کہ آپ کب اس کو start کرنا چاہتے ہیں کب آپ end کرنا چاہتے ہیں just and just آپ کے اوپر ہے professional development آپ کے اپنے ہاتھ میں professional development ہوتی کیا ہے آپ job پہ گئے آپ کو office based work ملا that means کہ آپ نے ساری کی ساری جو اپنی routine ہے ساری جو ہے اس office میں ہی گزار دی office work کے اوپر that means کہ آپ نے کوئی skill add نہیں کیا آپ نے اندر groom نہیں کیا آپ نے آپ کو grow نہیں کیا but in the freelancing جس طرح سے میں اپنے ساتھ ایک skill کو add کر رہا ہوں ٹھیک کہ کوئی بھی freelancer جو ہے وہ کوئی بھی کام جو آپ start میں کر رہے ہیں آپ designers ہیں آپ developers ہیں آپ writer ہیں آپ time to time اپنے ساتھ skills کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے development خود کر سکتے ہیں آپ ایک startup create کر سکتے ہیں آپ ایز ایجنسی کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ نے ایز ای single man one man army والا کام کرنا ہے آپ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں suppose that میں designer ہو میں نے ویڈیو ڈیٹرز کو ساتھ ملا لیا social media managers کو ساتھ ملا لیا اسیو کے بندے ہائز کر لیا that means کہ آپ اپنی ایک team build کر سکتے ہیں آپ اپنا ایک agency work کر سکتے ہیں جی تو یہ most common reasons ہیں کہ ہم freelancing کو کیوں جو ہے most جو promote کر رہے ہیں اور کیوں اہمیت دیتے ہیں secondly چیز most important کہ freelancers کرتے کیا ہیں تو سر freelancers جو ہے وہ task لیتے ہیں دوسرے people سے کوئی بھی اپنی skill base اب وہ skill آپ کی designing کی بھی ہو سکتی ہے وہ skill آپ کی development کی بھی ہو سکتی ہے وہ skill آپ کی sport کی بھی ہو سکتی ہے آپ کو IT sport دے رہے ہیں آپ کو ویڈویلمنٹ سروسز دے رہے ہیں ویڈویلمنٹ ہے انڈرویڈ ڈویلمنٹ ہے گیم ڈویلمنٹ ہیں آپ کو ڈیزائننگ کی سروسز دے رہے ہیں اینی سروسز تو آپ اس سروسز کے ریگارڈنگ پیپل سے task کری کرتے ہیں اور ان task کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے through آپ done کرتے ہیں اور deliver کر دیتے ہیں freelancers کا جو کام ہے وہ اتنا صحیح ہے اب ایک چیز آتی ہے سر کہ یہ سارے کے سارے کام آپ لیتے کہاں سے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ملتے کہاں سے تو سر ملتے کہاں سے ہے اس کو discuss کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ seven year کے experience کے بعد میں نے دیکھی ہے تو میں نے کچھ ایسی skills کو find out کیا ہے جو کہ ہر experience freelancers جو ہے وہ کرے گا kindly کسی کا مائک آپ پر نہیں ہے thank you so much kindly mic open مت کریں distortion آپ لوگوں کے یہ ہوگی کچھ لوگوں کو voice clear نہیں جائے گی تو یہ request ہے kindly mic مت open کریں ٹھیک ہے questions کے لیے ہم time دیں گے at the end تو اب questions کے لیے mic ویشک open کریں اس کے لیے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی experience freelancers ہیں ٹھیک ہے آپ کے mentors ہیں تو انہوں نے بھی یہ چیز judge کی ہوتی ہے کہ کون سی skills جو ہیں وہ most popular ہیں جو ان کا کام جو ہے یہ کہہ لیں کہ صدا بہار چلتا ہے ٹھیک ہے سیزنل کام نہیں ہوتا year to year یا six after six months نہیں نکلتا وہ day by day نکل رہا ہوتا ہے وہ daily basis پہ کام آپ کو مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی کچھ skills ہیں جس میں سب سے پہلے جو skill آتی ہے وہ as a graphic designing کی skill آتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس web development یا web designing کی skill آتی ہے and then content writer animations digital marketing یعنی کہ یہ نو وہ skills ہیں جو کہ میں نے mostly دیکھا کہ ان نو skills کا کام کبھی بھی نہیں رکھتا suppose that اگر ہم بات کریں graphic designing کی سر آپ کوئی بھی company start کر لیں اب digital world میں چلے جائیں آپ physical world میں چلے جائیں کوئی آپ کا single work جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو graphic designing کے بغایر چل سکے آپ کی company hundred روپیز کی ہے یا آپ کی company ten million ڈالرز کی ہے trillions کی ہے whatever لیکن کوئی company آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں graphics کا کام نہیں ہوگا ہم لوگوں کا سب سے پہلے question جاتا ہے سر competition بہت ہے graphic designing میں کام نہیں ملتا یہ ہے وہ سر ایک چیز یاد رکھیں competition ہمیشہ وہاں بڑھتا ہے جہاں پر کام زیادہ ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ کام ہی نہیں مل رہا ہوگا تو وہاں پہ competition کوئی بھی نہیں کرنے جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ وہ skills کوئی بھی بندہ سیکھ کے services ہی نہیں دے گا that mean کے graphic designing ایک ایسی skill ہے جہاں پہ competition ہے تو that mean کے کام بھی بہت زیادہ ہے اب second question کہ سر کام نہیں مل رہا اس کی کئی reasons ہوتے ہیں کچھ reasons جو ہے وہ ہم اس session میں جو ہے دو دن کا اس میں discuss کریں گے اور کچھ reasons میں ابھی بھی آپ کو بتا دیتا سر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی skill میں شاپ نہیں ہے آپ کا کام اس level کا نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو کام مل رہا ہے لیکن آپ کو کام نہیں مل رہا that mean کہ آپ proper جو ہے اس کو learning نہیں آپ نے کیا آپ نے proper practice نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ کئی reasons ہوتی ہیں secondly چیز کو اگر ہم describe کریں web development سر کوئی بھی آپ کا business آج online world میں جب آتا ہے تو سب سے پہلے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کے پاس اس کی website ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی android app ہے یا نہیں ہے and third one اگر آپ web development کروائیں گے تو ظاہری بات ہے اس پہ آپ نے content بھی لکھوانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ digital marketing میں جائیں گے تو آپ اپنے social medias کو handle کریں گے اور آج کا کوئی بھی کام آپ کا ایسا نہیں ہے جو social medias کے بغیر چل سکے آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے local جو city ہے اس میں بھی اگر کوئی shop ہے تو اس کا بھی اپنا facebook کا page بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس facebook page سے ان کو sales مل رہی ہوتی ہیں online جو وہ sell out کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے clients کو جو ہے awareness دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز یہ brand جو ہے ہم launch کر رہے ہیں یہ new trend آ رہا ہے that mean کہ وہ ان کی sale increase کرنے کا ایک ذریعہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ویڈیو آپ کے digital marketing پہ بھی ویڈیو آپ بنا کے اس کو پوسٹ کرتے ہو آپ ویب ڈیولمنٹ میں ویب سائٹ پہ بھی ویڈیو بناتے ہو فوٹوگرافز لیتے ہو ٹھیک ہے انڈرویڈز لیتے ہو جو ہے وہ ہے translation اب translation کا جو کام ہے وہ content writer میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ other languages کو translate کرتا ہے سیکنڈی چیز بہت سے ایسے جو ہے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ books translate اپنی کرواتے ہیں author مل جاتے ہیں ٹھیک ہے پریس جو ہے ان کو translate کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ نائن وہ categories ہیں جو کہ most powerful ہوتی ہیں اور اس میں کام جو ہے وہ regular basis پہ چل رہا ہوتا ہے اب یہ نائن سکلز لکھنے کا یہاں پر پرپس کیا ہے جبکہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ایک freelancing platform کے مطلق ہے تو سر اس کو لکھنے کا پرپس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلا پرپس تو یہ ہے کہ جو لوگ سکل ابھی تک سکل فل نہیں ہے وہ ان نائن میں سے سکل چوز کر لیں گے اپنے انٹرس کو دیکھتے ہوئے کہ سر ہمیں یہ انٹرسٹ ہے ہم اس فیلڈ میں جو ہے وہ easily move کر سکتے ہیں and second reason کہ آپ کے پاس ایک سکل پہلے سے ہے آپ اس میں الحمدللہ بہت اچھے آپ کے پاس مہارت ہے ماسٹر ہے اس سکل کے تو آپ کو کون سی سکل جو ہے وہ سیکنڈ ایڈ کرنی چاہیے جس میں آپ grow کر سکتے ہیں جل دے ٹھیک ہے تو یہ دو ریزنز تھی یہ سکلز ایڈ کرنے کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جو ہے گائل لائن دی جا سکے کہ سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے and secondly اگر آپ سٹارٹ کر چکے ہیں اپنا کیریئر بنا رہے ہیں تو آپ نے نیو سکل اگر ایڈ کرنی ہے تو وہ کونس ہی آپ لوگوں کو ایڈ کرنی چاہیے تو اس کے لیے یہ نائن سکلز آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ ان میں سے اپنے انٹرسٹ کے مطابق کوئی بھی سکل جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ لوگ move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے as a graphic designing اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کام کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ graphic designing کا کوئی course ٹھیک ہے پڑھتے ہیں کسی بھی بندے سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کون کون سے ایسی services ہے جو آپ graphic designing میں دے سکتے ہیں میں نے جس ایک category جو کہ میں خود as a graphic designer کام کرتا ہوں تو میں نے اس کو ہی لیا ہوا ہے logo designing ہے flyer brochures ہے marketing materials ہے website elements ہے banners ہے visiting cards ہے letter heads ہیں and many more جب ہم platform پہ جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھاؤں گا بھی کہ as a graphic designers کتنی categories ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا یہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے کہ sir as a graphic designer اگر ہم کام start کریں یا اپنا carrier start کریں تو ہمیں کام نہیں مل رہا تو میں آج آپ لوگوں کو کام دکھاؤں گا کہ لوگوں جو already کام کر رہے ہیں وہ ان کے پاس کتنا کام ہے کتنا کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بس تھوڑی سی دیر جسٹ ہم practical وقت کی طرف جائیں گے تو جناب last one hour question freelancing platform کہ sir ہم کام کہاں سے لیتے ہیں freelancers اور freelancing کے لیے platform کون سے صرف thousands platform ہیں thousands میں hundreds نہیں کہہ رہا thousands platforms ہیں social media سے بھی ملتا ہے لیکن یہاں پر آپ کے سامنے five to six ایسے platform لکھے ہوئے ہیں جو well known ہے اور ہر بندہ ان کو جانتا ہے جو freelancing کے بارے میں کام کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ پانچ سے چھے platform جو ہیں وہ ضرور نام سننے کو ملتا ہے fiverr.com سب سے پہلے آتا ہے sir اس کے بعد upwork.com people people per hour 99 designs guru.com and freelancers.com اب اس میں کچھ ایک جو platform ہے یہ والا یہ specific designers کے لیے ہی ہے یہاں پہ اور کوئی services آپ کو نہیں ملیں گی لیکن باقی کے جتنے بھی platforms ہیں ان پہ mix and match services ہوتی ہیں آپ کو اسی بھی قسم کا کام جو ہے development کا ہے translation کا ہے business کا ہے وہ اب کر سکتے ہیں multiple services دے سکتے ہیں تو sir ہمارا جو session ہے وہ fiverr.com کے اوپر ہے تو fiverr کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے basic information وہ آپ لوگوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے وہ کیا ہے fiverr ایک online marketplace ہے sir جس نے 2010 میں جو ہے اپنا کام start کیا تھا اور یہ freelancers کے لیے as a third party platform ہے جہاں پر buyer اور client دونوں اپنی services بیچتے اور خریدتے ہیں جب business start کام کیا ہے تو سب سے پہلے اس نے five ڈالر پہ start کیا کہ ہر کام جو ہے وہ five ڈالر میں آپ لوگ کو مل جائے گا اسی لیے اس کا جو نام بھی ہے five ڈالر کے base pair fiverr ہی بنا تھا اور اس time جو ہے وہ یہ کام پانچ ڈالر پہ نہیں رہا صرف یہاں پر آپ دس ہزار ڈالر تک بھی اور even اس سے بھی زیادہ جو ہے one order کی value دے سکتے ہیں اور اس time جو ہے marketplace freelancing marketplace میں دیکھا جائے تو ایک biggest platform ہے اس پر five ڈالر پر آپ جو services sellout کروگے services offer کروگے اس چیز کو آپ گگ بولتے ہو ٹھیک ہے جی ہر جو platform ہوتی ہے اس کی کچھ terminology ہوتی ہیں تو اس میں جس طریقے سے آپ جو ہے وہ sellout کروگے تو آپ گگ بنا کے sellout کروگے اپنی services کے جس services کو آپ بیچنا چاہتے ہو آپ اس کی gig بناوگے ٹھیک ہے سر تو secondly چیز ہم نے بات کی تھی چلے اس کو ہم یہاں سے skip کرتے ہیں ویسے یہ graphic designing کی ہی category ہے تو سر میں آپ کو لے کے آتا ہوں یہاں پر platform کے اوپر سر آگے ہم تھوڑا سا practical work کر لے تاکہ آپ لوگ کا جو session ہے جس purpose کے لیے ہوا ہے کہ ہم practical work کی طرف چلتے ہیں سب لوگوں کی طرح theoretical کام میں آپ لوگ کو lecture deliver کر دوں اس کا کوئی مزا نہیں آتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سر ہم بات کر لیتے ہیں کہ fiver پر ہم کام کس طریقے کا کر سکتے ہیں ایک profile ہے میرے پاس جو کہ sign in ہے آپ لوگ کے پاس اگر sign in ہے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ join کر کے sign up کر سکتے ہیں simply میں اب لوگ کو بتا بھی دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی categories میں کام کر سکتے ہیں سر fiver پر eight to nine main categories ہیں جن میں آپ کام کر سکتے ہیں جن میں graphic designing digital marketing writing video animation music programming data business and lifestyle اگر ہم basic ایک category کو graphic designing کو ہی دیکھیں تو یہاں پر lot of services ہیں سر بے شمار ٹھیک ہے لوگو brand business card game art illustrations pattern cartoon tattoo social media packing design book design album landscape design building information modeling ٹھیک ہے that mean کہ اب نقشے وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں انفو graphic presentation design flyer brochure poster invitation postcard سر آپ کوئی بھی کہا ایون کے آپ ویب سائٹس کا جو لی آؤٹ ہوتا ہے graphical وہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس میں آپ ایپ ڈزائنز کیاپ کے design graphical design بنا کے دے سکتے ہیں اب یو آئی یو ایکس جس کو بولتے سے اس کے design بھی بنا کے دے سکتے ہیں and most important ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں سر next future technology ہے جو ہے جو future کی technology آ رہی ہے وہ جی یو آئی بیس آ رہی ہے that mean graphical user interface that mean کہ آنے والے دور میں آنے والے future میں graphics کا کام اتنا بڑھنے والا اتنا بڑھنے والا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے جب ہر device جو ہے وہ جی یو آئی بیس ہو ہوئی تو that mean کہ ظاہر سی بات ہے کہ graphic interface ہوگا تو graphics کا work کتنا بڑھے گا آپ لوگ imagine نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سر یہ کچھ سب categories ہیں جن کے اندر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں as a graphic designers ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جی کہ آپ لوگوں کی profile کی اور sign up کی سر تو ایک چیز یاد رکھیں جس کو ہم لوگ لیں سر میں ذرا main profile پہ آ گیا ہوں سر سب سے پہلے تو آپ نے اپنے profile کا name رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے name سے رکھیں میرا سب سے مشورہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک جو آپ لوگ کے سامنے open ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنی category کے حساب سے name رکھ سکتے ہیں آپ development میں کام کر سکتے ہیں تو آپ development کے related کو name رکھ سکتے ہیں آپ نے اگر name search کرنے ہیں کہ آپ کس طرح سے name رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سر آپ simply جو ہے یہاں پر اس category میں جائیں پوز مارکٹنگ میں اگر میں social media open کر لیتا ہوں and programming and tech میں wordpress کی open کر لیتا ہوں category تو یہاں پھر آپ profiles کے name پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے according اپنا name رکھ سکتے ہیں لیکن میری recommendation یہ ہے سر کہ آپ لوگ اپنا original name رکھیں کیونکہ original name کا اپنا ایک impact ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ digital partners کے نام سے ایک ڈی ہے Eagle solutions کے نام سے ہے تو آپ name change کر سکتے ہیں لیکن better way یہ ہے کہ آپ اپنا original name رکھیں ٹھیک ہے تو سر آپ یہاں پر اپنا original name رکھیں ٹھیک ہے جی and secondly جو ہے وہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنی descriptions یہاں پر set کریں گے according to name کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا experience کیا ہے اس فیلڈ میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں and more جو بھی آپ لکھنا چاہے اس میں and یہاں سر سر آپ کا technical کام شروع ہوتا ہے جب ہم profile ایک basic set کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا جو problem آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم میں ایک professional profile set کرنا ہی نہیں آتی اب ایک چیز میں آپ لوگ کے ساتھ بتاتا چلوں شیئر کرتا چلوں سر مجھے نہیں جانتا یہاں پہ کوئی بھی بندہ کے میں کتنا بڑا expert ہوں یا کتنا بڑا ڈالوں ٹھیک ہے کوئی بندہ نہیں جانتا مجھے کوئی client اگر آئے گا اور order دے گا تو order done کرنے کے بعد جانے گا کہ میں نے اس کا کام اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے بٹ سب سے پہلا impact جو اس پہ جانا ہے وہ میرے profile کا جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی profile well managed and well organized ہے تو that means کہ client آپ کو order دینے کے chances بڑھ جاتے ہیں client آپ کو ضرور order دیتا ہے ٹھیک ہے تو profile manage کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ چیز ابھی سمجھ لیجئے کیوں خیال رکھنا ہے یہ بھی چیز شیئر کرتا چلوں سر آپ کا profile آپ کا social media کا account یہ آپ کی ریزمی ہوتی ہے آپ کی cv ہوتی ہے that means اب آپ ایک platform پر job applications put کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ client آپ کو jobs دیں تو سر jobs آپ کو cv دیکھنے کے بعد ملتی ہیں ٹھیک ہے کسی کو copy مت کریں جیسے کہ ہم اپنے cv بناتے وقت بیسکلی کرتے ہیں کہ template لیا ٹھیک ہے اور copy کر کے اس میں اپنا data fill کر دیا نہیں اگر آپ ایک unique cv لکھتے ہیں نا تو آپ کو جو ہے وہ job call interview calls لازمی آتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کے profiles بھی ہیں آپ کی social media کی جو accounts ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ آپ ان کو professional رکھیں original رکھیں تو یہاں پر بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے name سے لے start secondly آپ آپ اپنی picture لگائیں ٹھیک ہے ایک اچھی اسی جو کہ آپ کی selfie ہو لیکن filters وغیرہ نا لگے ہو آپ کا face clear ہو ٹھیک ہے پائیور اس profile کو جو ہے وہ edge دیتا ہے جو کہ clear picture کے ساتھ human picture آپ کے اپنے face کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کو edge دیتا ہے اس کے بعد اپنا describe کریں آپ کی description جو بھی ہے یہ round about 150 words پر ہوگی تو ایک اچھے اور organized طریقے سے اس کو manage کریں اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے help لے لیں آپ کے جو literature کے teachers ہیں آپ کے دوست جو اچھا english بول سکتے ہیں لکھ سکتے ان سے help لے کے آپ لکھوا لیں سر نیکسٹ آپ کے پاس option آتا ہے languages کا اب ہم بیسکلی کرتے کیا ہیں کہ language پوٹ کرتے وقت انگلیش ہم پوٹ کرتے ہیں اور سیکنڈلی چیز پوٹ کرتے اور دور جیسے کہ میں نے یہاں پہ پوٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میرا آپ لوگوں سے ایک basic سا question ہے سر کے freelancing میں جو ہے وہ آپ کا جو ملک ہے country ہے وہ fourth number پہ ہے ٹھیک ہے جو کہ freelancer as a seller کی بات کر رہا ہوں ہم ایسے client کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا میں جو ہے وہ fourth number پہ یعنی کہ ہم mostly growing country ہے جو کہ as a freelancer work کرتے ہیں اور آپ کا جو client ہے وہ پوری دنیا میں سے ہوتا ہے جو mostly UK USA Australia and other countries سے ہوتا ہے تو ذر مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے ملک ایسے ہیں جو اردو جانتے ہیں آپ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا اور اگر آپ بھی کسی کے ساتھ communicate کر رہے ہوتے تو اب رومان اردو میں کر رہے ہوتے ہیں اردو لکھتے ہی نہیں ٹھیک ہے تو سر that mean کہ یہ option آپ نے ایک ضائع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ اس کو edit کریں میں نے جانبوجھ کے رکھا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو شیئر کر سکو communication barrier ایک چیز یاد رکھیں آپ لوگ یہاں پہ سیشن بہت ایسی ہو کے اٹینڈ کر رہے ہیں ریزن کیا ہے کیونکہ آپ نیٹیو لینگویج یوز کر رہے ہیں میں ایک نیٹیو لینگویج یوز کر رہا ہوں اردو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اگر اس سی سیشن میں کوئی بھی mentor ہو آپ کا جو کہ جرمن بول رہا ہے Arabic بول رہا ہے یا انگلیش بول رہا ہے تو i think so کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ easy نہیں رہتے ٹھیک ہے that mean language barrier کی وجہ سے تو اب آپ انگلیش تو آپ نے لکھ دیا جو کہ آپ کا مسجح ہے اس کے بعد میں نے نیدھر لینڈ اور سپینش دو لینگویجز ایڈ کی ہیں that mean ایسے لوگ جو کہ نیدھر لینڈ سے کام کروانا چاہتے ہیں یا سپینش سے کام کروانا چاہتے ہیں سپینش کنٹری سے تو تو وہ لوگ جو ہے کمیونکیشن بیریئر کی وجہ سے گھبرائیں گے نہیں بلکہ میرے ساتھ کمیونکیٹ کریں گے اب میں نے یہاں پر دونوں کو کنورسیشنل رکھ رہا ہے ٹھیک ہے کہ اب مجھے تو آتی نہیں ہے ڈچ نہ سپینش تو آپ نے سر ایک کام کرنا جس کو بولتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر ٹھیک ہے جی انگلیش ٹو سپینش میں نے لکھا ہوا ہے میں ایک کلائنٹ لاس ٹائم تھا تو اس سپینش کا تھا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے سر آپ کو جو سپینش کا میسیج آئے گا نا اس کا اس کو یہاں پر پوٹ کریں اور یہاں پر آپ پوٹ کریں اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو کے ٹھیک ہے ڈیٹ مین کہ آپ کے پاس سپینش کنٹری کا اگر کوئی بھی بندہ آتا ہے تو آپ سپینش میں کنورسیشنل لینگویج میں اس سے بات کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر ریپلائی کرنا ہے تو سمپلی آپ اس کو کنورٹ کریں یہاں پہ آپ اپنا ٹیکسٹ رائٹ کریں انگلیش میں تو یہاں پہ وہ سپینش میں آپ لوگوں کے پاس رائٹ ڈاؤن ہوگا آپ اس کو کوپی کر کے لکھ دے ٹھیک ہے تو سر ہمارا پہلا کام کیا ہوا ہے لینگویج بیریئر اس کو ہم نے جو ہے وہ پروز کر دیا ہے ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ یہ ٹیپ آپ لوگوں کے کام آئے گی ٹھیک ہے جی نیکسٹ آپ کے پاس آجتا ہے سر ٹیسٹ ٹیک ہے کہ آپ اپنی سکل کے حساب سے کوئی ٹیسٹ اگر دینا چاہے ٹیسٹم سٹارٹ کیا ہے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے باز ٹائم آپ کے ٹیسٹ جو ہے وہ مست ہے میں نے جس جو ہے ایز فریلانس کا ٹیکس ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے بیج ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو ملتے ہیں جب آپ ٹیسٹ کو کلیر کرتے ہیں نیکس سر آپ کا اکاؤنٹ لنک کریں سوشل میڈیا کے تو جس میں جانے گوگل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لنک کیا ہے آپ لوگ فیس بک کا کر سکتے ہو اگر ڈریبل کا ہے ٹویٹر کرنا چاہو ٹویٹر بھی کر سکتے ہو اس میں تو لیکن ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ نے فیس بک ایڈ کرنا تو سر اس کی اور آپ کی پوفائل جو ہے اس کا ڈیٹا میچ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو پوفائل پر لکھ رہے ہیں وہ مسمیچ ہے اس ڈیٹے سے جو آپ کے فیس بک آئی ڈی کا ہے ٹھیک ہے آپ کا نیم کچھ ہو رہا ہے آپ کی ایڈوکیشن کچھ ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیزے جو آپ پروفائل میں مینچن کر رہے ہیں کہ یہ ایک غلط ایمپیکٹ جاتا ہے اگر کوئی کلائنٹ آپ کا جو ہے سوشل میڈیا کا کاؤنٹ چیک کر لیتا ہے تو وہ ایک بہت ہی غلط ایمپیکٹ جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تو سنسیر ہی نہیں ہے اپنے ساتھ تو میرے کام کو کہاں سے یہ سنسیر ہو کے چلے گا سر نیکس آتا ہے آپ کا سکل سر سکلز میں ہم لوگ بیسکلی دو چار پانچ چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو نہیں بھائی آپ لوگ مینیمم ٹویلو ٹو فیفٹین سکلز لازمی ایڈ کرو ٹھیک ہے میری طرف سے یہ آپ کو ایک مشورہ ہے ریکمینڈیشن سمجھ لیں ٹویلو ٹو فیفٹین سکلز آپ کی مست ایڈ ہونی چاہیے جو ایک کی ورڈز آپ کے اکاؤنٹ کو بوسٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اب وہ بندہ یہاں پہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ لوگوں بھی بناتا ہے بزنس کارڈ بھی بناتا ہے الیسٹریٹر بھی کام کر لیتا فوٹو شوپ کا چلو یہ تو ڈیزائننگ کے مطلب ہے کہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ چلے جیے لیکن جب وہ ویڈپریس ڈیویلپر پہ آتا ہے تو ایک دفعہ روکتا ہے سپوس ایک بندے کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں پہلے سے اور اس کے کام سے میں سیٹسفائیڈ بھی ہوں کہ مجھے اگر ادھر سروسز لینی ہے تو میں یہاں سے اس سے وہ بھی بائے کر سکتا ہوں میرے پاس ایک اور سروسز ہے پاورپائنٹ کی پریزنٹیشن ٹھیک ہے تو اگر مجھے پاورپائنٹ کی پریزنٹیشن بنانی ہے کوئی ویڈیو اوڈیٹنگ کا کام کرنا ہے تو میں ہمیشہ اس بندے کے پاس جاؤں گا جس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ مین آپ شاپ پہ جاتے ہو کسی بھی مارکٹ میں کسی بھی شاپ پہ جاتے ہو اگر آپ کا اس شاپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہتا ہے تو آپ کی کوشش ہوگی نیکس ٹائم بھی جب آپ کوئی چیز بائے کرنا چاہو گے تو آپ ایک دفعہ اس شاپ کو لازمین کنسیڈر کرو گے کہ یار میں جو چیز بائے کرنا چاہ رہا ہوں کیا وہ اس شاپ پہ مل رہی ہے ڈیٹ مین کہ اب یہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا یہ ایک دفعہ لازمی کنسیڈر کریں گے کہ اگر مجھے ورڈ پیس کی ویب سیٹ بنانی ہے ویڈیو اوڈیٹنگ کا کوئی کام کروانا ہے کوئی پریزنٹیشن کا کام کروانا ہے کوئی فوٹو اوڈیٹنگ کا کام کروانا ہے یا سوشل میڈیا ایرز بنوانے ہیں تو یہ لازمی لوگ مجھے کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے نا تو اگر میں نے اس سکیلز کے جو خانہ ہے اس میں اپنی چار سے پانچ وہی بیسک سکیلز ریکھتا لوگو ڈیزائننگ ویزنس کارڈ یہ وہ ٹھیک ہے دو چار اور ایڈ کرتا تو دیڈ مین وہ بندہ کرتا یہ بندہ کام ہی نہیں کر رہا میں اس کو کیا پنگ کروں کیا ٹچ کروں ٹھیک ہے تو سکیلز ایڈ کرنا جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کے سیلز کے چانسز کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو میرا مشہورہ یہ ہے کہ آپ بارہ سے پندرہ سکیلز لازمی ایڈ کریں سر نیکس ہے آپ کا ایڈوکیشن یہ آپ کا لازمی حصہ نہیں ہوتا اگر آپ ایڈٹ کرتے ہیں اس کو رائی ڈاؤن کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے سرٹیفکیشن ایڈ کرتے ہیں آپ سرٹیفکیشن جو سرٹیفکیشن کیا ہے تو اتنا کام کرنے کے بعد سر آپ لوگوں کا جو ہے وہ پوفائل ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھیں جب تک آپ کا پوفائل سیونٹی پرسنٹ ریڈی نہیں ہوگا آپ سیلنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے فائیور پر سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا پوفائل ریڈی ہونا چاہیے اس کے لیے آپ اپنی پچر لگاتے ہو آپ آپ ڈسکرپشن لکھتے ہو آپ نیم لکھتے ہو اپنا آپ سوشل میڈیا کے لنکس کو جو ہے وہ ایڈ کرتے ہو اینڈ آپ اپنا گوگل اکاؤنٹ ویریفائی کرتے ہو یہ ساری چیزیں جو ہے سب جو منٹیری ہے ٹھیک ہے جو لازمی ہے اس کو جب آپ فیل کریں گے تو راؤنڈ آبورٹ سیونٹی پرسنٹ ہو جاتا ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو سر یہاں تک ہمارا جو تھا وہ پوفائل کا کام تھا جب آپ کا پوفائل بن جاتا ہے سر اس کے بعد آپ کا جو فرسٹ ورک آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا سیلنگ ٹھیک ہے کہ سیلنگ کس طرح سے کرنی ہے تو سیلنگ کرنے کے لیے سر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے گگ بناتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اکاؤنٹ پر کہ ہم گگ بنائیے کچھ گگز چھ گگز پڑی ہوئی ہیں جو ساری کی ساری لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں اگر اس کو میں اوپن کر کے دکھاؤں تو یہ ایک گگز ہے جس کا ریسنڈلی کلائنٹ ورک بھی یہ ہے ٹو ویکس اگو کا ٹھیک ہے یہ ڈسکرپشن ہوگی رہا کچھ اس ٹائپ پہ گگ ہوتی جس کو ہم کل بنائیں گے بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی میں اس کو سکپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم بات کر رہے تھے ڈیزائننگ سے مطلق تو ڈیزائننگ سے مطلق سر اگر ایک چیز جلدی سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں دکھانا بھی چاہوں گا سر ڈیزائننگ میں اگر ہم آتے ہیں تو ایسی سروسز جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اپ کوئی ایک سروسز لے لیں لوگو ڈیزائننگ کی سروسز میں سب سے زیادہ کمپیٹیشن سب سے زیادہ کمپیٹیشن لوگو ڈیزائننگ اسی لئے میں کھولتا ہے اس کو ہوں کہ بھائی آپ لوگ یہ کہیں ہم جو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ کم کمپیٹیشن کی طرف کیوں چلے گئے اس کمپیٹیشن کو آپ نے کم کیسے کرنا ہے زیادہ سے بچنا کیسے اس ساری چیزوں کو ہم کل انشاءاللہ کل کے سیشن میں دیکھیں گے تو سر یہاں پر سب سے پہلے جو ہے کچھ لوگوں کی گیکس رینڈم لی میں اوپن کرنے لگاؤں ٹھیک ہے ہم نے جس آج کے دن میں ان کا ورک فلو دیکھنا ہے سر کہ ان کے پاس کام کتنا ہے جسٹ اور کوئی بھی میرا پپس نہیں ہے اس کو اوپن کرنے کا ہم ہم کدھر گئے میں سر کوئی آئیڈیا نہیں کہا آگے میں دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں بھائی کا میسیج آ گیا تھا میں وہ دیکھنے میں لگ گیا تو مجھے 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 سوری تو سر یہاں پہ کچھ رینڈم کیگز میں لے رہا ہوں اس اچھا گیک نظر آ رہا ہے اگر یہ بھی کچھ اچھا لگ رہا ہے اگلے سر یہاں پر کچھ رینڈم گیگز ہم نے اوپن کر لی ہیں ٹھیک ہے ہم جسٹ ان کے پاس کام کا فلو اور دیکھیں گے کہ ان کو کام مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے ایسے ہی میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے جی ایسا میسیج ندیم ویٹ کریں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں سر ایک بندہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس اس ٹائم ایک لوگو ڈیزائننگ کی گیگ پر سکسٹی فائیو آرڈرز ان کیوں ہیں اور بارہ ہزار لوگوں کے ساتھ یہ کام کر چکا ہے ہم نے سر کنٹینیو کرتے ہیں مائک اپن تھا جس کی وجہ سے مجھے آف کرنا بڑا سر بارہ ہزار ایک سو پچاس لوگوں کے ساتھ یہ بندہ کام کر چکا ہے ڈیٹ مین کے کافی ماشاءاللہ اس کے پاس کلائنٹ ہے لیکن اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ صرف بارہ ہزار لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر چکا سر یہ کم از کم بھی تھرٹی تھاؤزنڈ لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوگا کیونکہ فیڈبیک کا ایک کرائٹ ایریہ جو ہم کاؤنڈ کرتے ہیں جب آپ ایکسپیرینس پہ جاتے ہیں تو ہم ون بائی تھرڈ کر رہے ہوتے کہ اگر آپ کے پاس تین کلائنٹس آئے ہیں تو اس میں سے ایک بندہ آپ کو جو ہے وہ فیڈبیک دے کے جاتا ہے اور جو دو ہیں وہ فیڈبیک دیے بغیر ہی اپنا کام لے کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے اگر ایک وہ بندہ کنسیڈر کرے تو دیڈ مین کے بارہ ہزار وہ لوگ ہیں دیڈ مین کے کم از کم بھی تھرٹی تھاؤزنڈ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ یہ بندہ کام کر چکا ہے اور اس ٹائم بھی اس بندے کے پاس سکسٹی فائیو آرڈرز ان کیوں ہیں ڈیٹ مین اس کا سٹارٹر پیکج جو ہے وہ بارہ ڈالر کا ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو صرف کیلکولیٹ کر لیں اس ایک بندے کو اور ایک چیز یاد رکھیں ان پینسٹ آرڈرز میں ظاہری باتیں ہر آرڈر پندرہ ڈالر کا نہیں ہوگا کوئی اس کا پینتالیس کا بھی ہوگا تو پیجتر کا بھی ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہم بیسک پہ جا رہے ہیں سر ہم بلکل لو پہ جا رہے ہیں اور اس کو بھی ہم ٹویلو ڈالر پہ کر رہے ہیں کیونکہ فائیور نے بھی تھوڑے سے پیسے رکھنے پہ سر سات سو اسی ڈالر صرف ایک دن کے بائے ون سکسٹی فائیو ہے لیکن ہم سکسٹی کر لیں سر ایک لاکھ چوبیس ہزار کی سیل ایک دن کی بھی چھوڑ دے آپ آپ لو سے لو جا کے دیکھیں کہ ایک ہفتے کی سیل بھی اگر اس بندے کی سوہ لاکھ رپے کی ہے تو دیٹ مین کہ یہ منتھلی کوئی پانچ سے چھے لاکھ تو لازمی کم آ رہا ہے جبکہ اس سے بہت زیادہ اوپر کی گیم ہے اس کی ٹھیک ہے ہم صرف اتنے سے کم بات کر رہے ہیں لیں سر ماشاءاللہ ون فورٹی آرڈرز ٹھیک ہے اور سولہ ہزار بندوں کے ساتھ یہ بندہ کام کر چکا ہے اب کلکولیٹ آپ خود کرتے رہیے گا ون زیرو ایٹ اور یہ آٹھ یہ مت کہی گئے گا سر سارے ہنڈرڈ پلاسی دکھا رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کم بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ریٹ بھی کم میں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے رینڈم گیگز لی ہیں ہم جس یہ دیکھنا چاہ رہے کہ اس کٹیگری میں کام بھی ہے یا نہیں ہنڈرڈ مرد بھی ہے کہ تم نے بہت ساری تیبز اپن کی ہوئی ہے تو کیا تم واقعی ہو میں نہیں ہو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ہے ایسا وہی سیم بانگا سر ون فورٹی ون یہ وہی پرانے کی کسی ہیں ٹھیک ہے جی ڈ نائنٹی ایٹ تو سر ڈیٹ مین کے گرافک ڈیزائننگ کی جو ہم نے بات کی تھی کہ سر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کا کام بھی بہت زیادہ ہائی ہوگا اس کا کٹیگری میں تو اب ضرورت کی اس چیز کی ہے ضرورت اس چیز کی ہے سر صرف کہ آپ لوگ اچھا سکھیں اچھی پریکٹس کریں اپنے سکل میں مہارت اسمال کریں اور ڈین آپ اس پلیٹ فارم پر جمپ کریں ٹھیک ہے اور ایک سٹرونگلی جمپ کریں کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا اینڈ سیکنڈی چیز سر جو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی لاسٹ ون پوائنٹ پہ جا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی کوئسٹنز جو ہیں اس کو دیکھتے ہم میں جس ٹیبز کو آف کر دوں سر میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ آپ کی اپنی پوفائل شیئر کروں گا ویسے تو ہم لوگ مارٹیپل پوفائل پر کام کرتے ہیں سر ٹھیک ہے کبھی بھی جو آپ جب کام کریں گے تو آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کام کس طرح سے کرتے ہیں تو ایک سنگل جو پوفائل ہے اس کا اگر میں آپ کے سامنے ڈیش بورڈ دکھاؤں تو سر اس سنگل جو پوفائل کی جو انکم ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے جو کہ ہم کما بھی چکے اور ویڈرو بھی کروا چکے ہیں تو یہ میرا پورٹ فولیو ہے ایز ای فائیور پر ٹھیک ہے اور یہ راؤنڈ باوٹ ٹو 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 ٹری یئرز بیک کا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ وقت پہ تھے نائنٹی نائن ڈیزائنز پہ تھے اگر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہاں مجھے تو آپ کو چلے ملک دکھا دیتا ہوں کہ نائنٹی نائن ڈیزائن کا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ سر نائنٹی نائن ڈیزائن پہ ہے آپ لوگ اور یہاں پر آپ کے ہیوی پروچیکٹ چل رہے ہوتے ٹھیک ہے سیون نائنٹین ڈالر ٹو نائنٹین ڈو سکسٹی نائن ٹھیک ہے سر یہاں پہ آپ کو کام پانچ دس پندرہ ڈالر کا نہیں ہوتا یہاں پہ ہنڈڑ پلاس سی جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے منیمم ٹھیک ہے ورنہ آپ کا دو تین سو دو تین سو کا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سر یہ الحمدللہ تھوڑی سی انکم ہے جو کہ میں نے ارن کی ہے اور کچھ ایکسپرٹیز کچھ ایکسپرینس ہے جس کی بیس پہ آپ لوگوں کو آج کا سیشن جو ہے وہ کروا رہا ہوں تو سر آج کا سیشن جو ہے وہ یہیں پہ میں تھوڑا سا پلوز کر رہا ہوں کیونکہ اگر کچھ لوگوں نے پوفائل نہیں بنائی تو کل تک وہ سائن اپ کر کے اپنی اپنی ڈیٹیل فل کر لیں گے تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ میں سیلنگ کے میتھڈز آپ لوگوں کو شیئر کروں گا کہ آپ جب فائیور پر جاتے ہو تو ایک اٹریکٹیو ایک ویننگ گیگ جو ہے جوب ویننگ گیگ وہ آپ کس طرح سے بناتے ہو ٹھیک ہے کل ہم انشاءاللہ اس چیزوں کو دیکھیں گے اور جو چیز کچھ لوگ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہمیں آرڈرز نہیں آرہے تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کو آرڈرز کیوں نہیں آرہے تو کل تک آپ لوگ اپنی اپنی پوفائل جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں ضرورت کیا ہوگی آپ کو پوفائل ریڈی کرنے کے لیے ایک جی میل کی آئی ڈی آپ فریش بنا لیں ٹھیک ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا اور ایک فون نمبر جسے آپ ویریفائی کر سکیں اپنی جو ہے آئی ڈی کو آئیشہ میں 99 ڈیزائن پہ بچے سروسز میری کیا اگر 99 ڈیزائنرز پہ کوئی بھی جو ہے وہ کام کرے گا تو وہ ڈیزائنز ڈیزائنرز کی ہی سروسز دے گا لیکن میں ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائپ پہ کام کر رہا ہوں ٹیٹو ڈیزائنز بھی کر لیتے ہیں ہم لوگو جو ہے وہ میرا بیس ہے بزنس کارڈ سٹیشنری ہے اس کے بعد ویکٹر الیسٹیشنز ہیں تو جس ٹائپ کا بھی کام ہو اس پہ میں کام کر لیتا ہوں کی کہ بیسکلی جو ہے وہ ڈیزائننگ کی سروسز ہی ہے بسارت ای میل کے علاوہ ایک فون نمبر آپ کو چاہیے جو آپ فائیور کی جو آپ ڈی بنا ہوگے اس کو ویریفائیڈ کرنے کے لیے امیر پروفائل ایسیو بھی سکھائی جائے گی امیر اگر آپ نے سیشن کو تھوڑا سا غور سے دیکھا ہے تو ابھی آپ کو پروفائل ایسیو ہی بتائی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں کیا چیزیں رائیڈ کرو اورشنل چیزیں رائیڈ کرو اپنی پچھر لگاؤ سکلز ایڈ کرو سکلز ایڈ کرنا جو ہے یہ پروفائل ایسیو ہی ہے سیکنڈلی چیز آپ لینگویجز ایڈ کرو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہو یہ پروفائل ایسیو ہی ہے جی ضرور عائشہ جب ہم گگ بنائیں گے تو اس میں ہم یہ ہی دیکھیں گے چیزیں کی گگ رینک کرنے کے کون کون سے جو ہے وہ فیچرز ہوتے ہیں یا کن چیزوں کو ہم نے گگ رینکنگ میں لے کی آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے جی کسی اور کا کوئی question ہو تو کیلی وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اچھا ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ میں اتنی دیر میں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر اس سیشن میں ساری چیزیں تو آپ لوگوں کی کورس نہیں ہوں گی سوری لیکن کیونکہ میں اپنا جو ہے وہ ہم لوگ کورس جو خود بھی لانچ کرتا ہوں تو میں فری لانسنگ کی کورس میں اگر فائیور پر ہی کام بات کروں آپ کے ساتھ تو یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم لوگ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو ہینڈز اون ان چیزوں پر پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں صرف آئیور انٹروڈکشن میں نے آپ کو کروا دیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈلی چیز کنٹری سیلیکشن کیوں ضروری ہے کیوں نہیں اس کے علاوہ اکاؤنٹ ریسٹکشن کیوں ہوتی ہیں پیمنٹ آپشنز کون سے ہیں پیمنٹ کلیرینس ٹائم کونسا ہے ان چیزوں کو تو کل انشاءاللہ میں سیشن کے اندر ہی آپ لوگ کو جو ہے وہ کلیر کر دوں گا آپ لوگ یاد رکھیے گا مجھے بھی یاد کروا دیجئے گا آفٹر ڈیٹ جو میں اپنی ٹریننگز لانچ کر رہا ہوتا ہوں پیڈ پہ فل کورس جو اس میں کیورڈ ریسرچ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کونٹینٹ ری رائٹنگ کیسے کرتے ہیں پوفیشنل پوفیل کیسے بناتے ہیں وہ تو میں آپ لوگ کے ساتھ آرڈی شیئر کر سکتا ہوں کر دیئے بلکہ اگر آپ ملٹیپل پوفیلز بنا رہے ہیں تو ان کو اپنے کیسے مینجز کرنا ہے آپ جو ہے سیلر نیٹ ورک اور بائر نیٹ ورک اس کو کس طرح سے مینجز کر سکتے ہیں آپ پرچیکٹس پر بیڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں اینڈ موسٹ ایمپورٹنٹ کہ آپ کسٹمر سپورٹ کے ساتھ ڈیل کس طرح سے کریں گے کیونکہ ذاری بات ہے کلائنٹس کے ساتھ باز سے میں آپ کے پرابلنز بھی آئیں گے تو ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے آپ نے اوکی سر میں ایک منٹ کے لیے سر کویسٹن لے لوں ایسا فیضہ کونٹیکٹ نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں بیٹے یہاں پہ میں اپنا بھی کر دیتا ہوں اینڈ میں جس کیمپس کے ساتھ ہوں مین جیز ہے کہ آپ ان کے نمبر پر اگر رابطہ کریں تو بلکہ آپ لوگوں کو جو ملا ہوگا میسیج اس میں کونٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے کیمپس کا ٹھیک ہے تو میں ویسے آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کونٹیکٹ نمبر جو ہے جسٹ آمینٹ جسٹ آمینٹس اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سر یہ میرا نمبر ہے پرسنل جو ہے اینڈ سیکنڈڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیمپس کا نمبر بھی 0300 7828 155 نہیں سر یہ کیمپس کا نمبر ہے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے کلاس کے متعلق یا کوئی بھی چیز تو آپ اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے آپ اس پر بھی پوچھنا چاہیے تو پوچھ سکتے ہیں جی فیصل صاحب کل کلاس سات بجے ہی ہوگی میرے بھائی انشاءاللہ فائزہ آئی ایم لیول وان سیلر گھوڈ بچے انشاءاللہ ہاپس ہو کہ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس سیشن میں ہو جو آپ کو بھی ہلپ فل رہے بسارت آپ کے پاس اگر نمبر یو ایسے کا ہے تو آپ لگا سکتے ہو یہ یاد رکھو کہ اس پر ویریفکیشن کوڈ آئے گا ایک جو آپ نے پوٹ کرنا ہوتا ہے جو ہے بسارت اس میں آپ کا پائنیر چلتا ہے کیونکہ پی پال جو ہے وہ اللہ نہیں ہے بچے ابھی پاکستان میں بنتا نہیں ہے تو پی پال سوری پائنیر کا اکاؤنٹ چل جاتا ہے جو کہ آپ کے ڈریکٹ بینک کے ساتھ بھی لنک ہو جاتا ہے اور آپ کے جیز کیس کے ساتھ بھی لنک ہو جاتا ہے سر آپ ساتھ ڈیفرنٹ گیگز بنا سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیشن یہ ہی ہے کہ جب تک آپ کو کام نہیں ملتا آپ کو اس کو سٹارٹ میں ایک ہی ٹاپک پر رہے ہیں اوکی فائزہ فیصلہ باز سے ہیں میکسیمم کتنی گیگز بنایا جا سکتے ہیں سر اکسا سٹارٹ میں آپ سیون گیگز بنا سکتے ہیں بچے جب آپ کا اکاؤنٹ بلکل نیو ہو بسارہ ساتھ گیگز دانیا ایک اکاؤنٹ پر سیون گیگز ایٹر ٹائم آپ سٹارٹ میں بنا سکتے ہو سنا کل انشاءاللہ ہم گیگ بنانا ہی سکھیں گے جس میں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم گیگز کس طرح سے بناتے ہیں فاطمہ آپ بیٹے کورس جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب سٹوڈنٹس کو ہی میں بتا دیتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سکل ہے آپ نے صرف فریلانسنگ سیکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کی فی جو ہے وہ کچھ اور ہوگئی ٹھیک ہے ایک چیز ہوتا ہے کہ سر میں نے سکل بھی سیکھنی ہے فریلانسک بھی یعنی کہ میں نے دونوں چیزیں کرنی تو دونوں کا جو ہے وہ جو ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو نمبر آپ کو کیمپس کا میں ہے اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں یا آپ میرے نمبر پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ رائٹ ڈان کرو کہ اگر آپ سکل سیکھنا چاہتے ہو تو دین کونسی سیکھنا چاہتے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو اپنا مارکٹنگ اینڈ سوشل میڈیا مارکٹنگ ایسیو اینڈ ویب ڈیولمنٹ جو ہے اس میں بھی یہ سکل جو ہے ان کو بھی جو آپ لوگ کو سکھاتے ہیں تو اگر ان میں سے کچھ سکل آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے ایسیو ہے ویب ڈیولمنٹ ہے تو وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں سر نماز میں ٹائم لگتے ہیں تقریباً بچے جوائن کرتے وقت وہ سیون ٹین سیون ٹین ہو جاتے ہیں آج بھی ہم لوگوں نے سیون ٹین پہ سٹارٹ کیا ہے تو ڈونٹ وری آپ نماز پڑھ کے جوائن کر لیں کوئی بات نہیں اکسا ٹینک یو سو مچ بیٹے جی آسمہ ہم لوگ وی اے کا کورس بھی بیٹے کرواتے ہیں اور وی اے میں ہمارے پاس بہت اپرچیونٹیز ہیں ہم جو ہے فیزیکل کلاسز بھی کرواتے ہیں اور آن لائن کلاسز بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وی اے کی اگر ڈیٹیل چاہیے تو آپ جس ہمیں ورس اپ پہ میسج کر دیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی ایون کہ اس کے سیمینار پر کوئی اگر ہوا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور لنک اس کا اور اس کی ڈیٹیل اور کلاسز کا شیڈول بھی مل جائے گا کہ کلاسز کب سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اے فاطمہ اباؤٹ ایسی ہو آپ بیٹے ایسے اس پہ مجھے بھیج دیں ورس اپ کر دیں کیمپس کے نمبر پہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو فل ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی بسارت پائنیر بہت ایزی اوپن ہوتا ہے یار ڈانٹ وری پانچ منٹ میں جو ہے وہ آپ کا پرو بھی ہو جاتا ہے اگر مجھ سے پوچھتا ہوں اکسا بھی یہ میں آپ کا فری لانسنگ کا پورشن ایڈ ہوتا ہے جس کو میں ہی کرواتا ہوں کیونکہ کیمپس میں فری لانسنگ کی ٹوٹل فیلڈ آپ کسی بھی سکل پہ چلے جاؤ تو فری لانسنگ کا جو ہے وہ کو الحمدلللہ میں ہی کرواتا ہوں اس کا پورشن کیونکہ لیڈ میں کو کر رہا ہوں تو اگر وی اے میں آتے ہو تو انشاءاللہ جو ہے وی اے میں آپ کو ٹوٹلی چیزیں جو ہے وہ گائیڈلائن مل جائے گی ڈیوٹس اپ نمبر سر میں نے دونوں لکھ دیئے ہیں آپ کو کیمپس کا بھی اور اپنا بھی یہ ایک نمبر کیمپس کا ہے آپ اس پہ میسیج کریں گے آپ کو کورسز کی ڈیٹیل ٹائم شیڈول فیڈ شیڈول ایچ ڈ ایوریٹنگ مل جائے گا 030728155 ٹھیک ہے اور یہ نمبر میرا ہے اگر آپ ویسے کوئی چیز اپنے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہے یا کچھ پوچھنا چاہے بسارت ویلکم بلکل فائزہ پانیر پر ایک کلک کی ضرورت ہے آپ کا نمبر تو نہیں ہے انفین ایکس ہوت کسی نے موبائل سے کیا ہے تو بھئی آپ ایس ایم ایس کر دو ورس اپ کر دو اس نمبر پر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گی فائزہ بسارت نے پائنیر اکاؤنٹ بنانے کا پوچھا ہے ابھی پیمنٹ موقعنے کا نہیں پوچھا جی سار ہوت ہو کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے توڑا سا انفرومیٹیو رہا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بلکل نیو ہیں اور ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کوئی چیز ایسی ضرور رہی ہوگی جیسے کہ ہم نے پوفائل کو سیٹ کرنا سکھا تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی لینگویچز یا کوئی بھی کام جو ہے وہ پہلے سے نہیں کیا ہوا وہ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں بسارت آپ کی اپنی بچے ہارڈ ورکنگ اینڈ لک ہے آپ کو جلدی بھی مل جاتا ہے تھوڑی دیر بھی ہو جاتا ہے جی ہوپس ہو کے ریکورڈنگ آپ لوگ کو شیئر ہو جائے گی اگر تو وڈس ایپ جو ہے وہ آپ لوگ کو مل جائے گا فائزہ یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جاتی ہیں بیٹے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب جب آپ سرچ کر رہے ہوتے تو آلڈ کونٹینٹ بھی آپ کو ملتا ہے تو ایسا بندہ جو کہ پہلے سے فیملیر نہیں ہیں چیزوں کے ساتھ تو وہ آلڈ جو کونٹینٹ ہوتا ہے اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک جو ہے ڈرو بیک بھی ہے میرے دیکھنے میں تو یوٹیوب بہت اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے چیزیں سیکھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس چیز کو ہمیشہ جج کی اگر ہیں کہ جو آپ سے بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے یا پوچھنا چاہ رہا ہے کیا وہ نیو کمر تو نہیں ہے اگر وہ نیو کمر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ کونٹینٹ جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ چھے مینے سال پیچھے کا جو ہے وہ کونٹینٹ دیکھ رہا ہے اور بندہ بچارہ دو مینے میند کر کے جو ہے بلکل ہی ڈیس آڈ ہو جائے بلکل ایکسپیرینس اور اپنے مینٹر کے ساتھ لازمی رکھیں جی بسارت ماشاءاللہ فائزہ کام کر رہی ہے اور لیول ون سیلرز ہے تو ایکسپیرینس ہے ان کا سو میں خود بھی ان کو یہ چیز اپریشیٹ گائیڈ کروں گا کہ انہوں نے اگر وہ گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے آپ کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی اور جہاں پہ ساتھ ضرورت میں نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ کچھ اول کونٹینٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈانیا اباؤٹ لوگو ڈیزائنگ ڈانیا لوگو ڈیزائنگ کا بیٹے کورس نہیں ہوتا کوئی سپیسپک گرافک ڈیزائنگ کا کورس ہوتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سیکھنے میں ملتی ہیں جس میں میں نے یہاں پہ آپ کو اس سلائیڈ میں بتایا بھی تھا کہ اگر آپ گرافک ڈیزائنگ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں لوگو ڈیزائن فلایر بروشر مارکیٹنگ میٹیریل بیسٹنگ کار لیٹر ہیڈ یہ سارے کے سارے کام اور اس سے بھی بہت زیادہ کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سو آپ ٹیکس میسج ایک ویٹسپ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گی ویسے گرافک ڈیزائنگ کا جو نیو بیچ ہے وہ صبح گیارہ بجے منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی پری ریجیسٹریشن آوریڈی جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے ان کیمپس تو وہ گیارہ بجے کلاس جوائن کر سکتا ہے اور اگر کوئی آن لائن انٹرسٹڈ ہے تو آن لائن کی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ 4 p.m. پر ہوا کرے گی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ویٹسپ کر سکتے ہیں کیمپس کے نمبر پہ یا میرے نمبر پہ فاطمہ کون سی سکیل کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں بچے آپ کے اگر آرڈر نہیں آرہے تو اس چیز کو انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ آرڈرز نہ آنے کی ریزنز کیا ہیں ایمپریشن بغیرہ کیا ہیں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کل جی آسما کیمپس پیصلہ باد میں ہے بیٹے جی سی یونیورسٹی جو چناب چوک میں ہے اس کے گیٹ کے بلکل سامنے ہیں جو گیٹ نمبر ون ہے دوسری یہ طریقے سے بتاؤں تو جو دھو بگاٹ والی امام بارگاہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے ہے جی فاطمہ یوٹیوب برننگ کے لیے بھائی آپ کو بیٹے جو ہے وہ دوسرے ہمارے ٹرینر ہیں تلہا سر وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا یوٹیوب اینڈ ایسیو کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ آٹ آف سٹی ہیں تو آپ لوگ آن لائن جو ہے وہ لے سکتے ہیں سیشنز اور آن لائن سیشنز جو ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سیم ایسی طرح سے ہوں گے کہ جیسے میں آپ کو ابھی کام کر کے جو ہے پریکٹیکل دکھا رہا تھا پوفائل پر تو کل ہم گیک بنائیں گے تو پریکٹیکل اس کو میں یہاں پر ڈن کروں گا سیکنڈلی کے آپ آنسر اینڈ پویسٹن جو ہے وہ سیم اسی طرح لائیو جو ہے ہم لیں گے فائزہ ارننگ کے لیے بیٹے میں نے آپ کو بتایا پھر کہ آپ ملٹیپل سکیلز پہ کام کرو یعنی کہ آپ ایک سکیل صرف نہیں رکھو اس میں ایک سکیل جو آپ کو زیادہ انگرسنگ ہے اس کو سیکھو اینڈ دین آپ کو جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کرتے جاؤ جب آپ کے پاس ملٹیپل سکیلز ہوں گی تو دیڈ بین کے آپ کے ارننگ کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے میریہ آپ کا مائک اوپن ہے بیٹے اس کو آف کر لیں اوکی آپ کونٹینٹ رائٹر ہیں فائزہ ماشاءاللہ اوپ سو سر کہ آپ لوگوں کو لیے انٹرسٹنگ رہا ہوگا سیشن اور نو جو ہے اور کوئی قویسٹن بھی نہیں ہے میری نظر میں تو سر آج کا سیشن یہیں پر انڈ کرتے ہیں کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سیون پی ایم پر انشاءاللہ سیکنڈ سیشن رکھیں گے جس میں ہم گگ بنانا سیکھیں گے اور باقی آپ کے جو بھی قویسٹن ہوں گے انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اوکی سر تینکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ سیشن رکھیں گے 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 سیشن رکھیں گے